اسلام علیکم پروگرام پین پوائنٹ میں بھلیکار مائیوہ جمعیز بان نشفاق احمد ناظرین جی پروگرام میں پان پہلے حصے میں کوشش کندہ سیں تا پاکستان جی کرنٹ پولٹیکل سیچویشن جی حوالے ساں گال کئی ہو جائیں ہن وقت پاکستان میں ایک سیاسی طورتیں ڈٹھو ہو جائیں تا گہر یقینی واری صورتحال آہے جی میں ہر شئی تھین دے نظر پیچے سوائے چونڈن جی پاکستان میں چونڈو تھین دیوں نہ تھین دیوں کدھن تھین دیوں انہیں تے مختلف پارٹیوں جائیں کہ ہن وقت ظاہرہ نگران سیٹا پچی آن اج کھاں ویڈی پیریاں جی کے پارٹیوں حکومت میں ہوئیوں انہیں جو موقف مختلف ہوئے اوپر ہن وقت جیدہ انہیں کے حکومت ماں باہر اچن کھاں پوئے حقیقتوں خبر پہیوں آہیں تا انہیں پانجے موقف کھاں ماضی وارے موقف کھاں یوٹن وٹی آئیں نوے دین اندر چونڈو کرائیں جو جا کو آہے وہاں ڈیمانڈ کیا ہے اوے پارٹیوں جی کے پنجاب خبر پختون خواب میں نوے دین اندر چونڈو نہ کرائیں جیلا ہے مختلف جا کی آہیں اوے لوجکس آسان کے سمجھائیں جی کوشش کندہ ہویا ہے پارٹیوں کا نہیں ہوئی ہوں اج انہوں پارٹیوں بے نوے دین اندر چونڈو کرائیں جی دیمانڈ کیا ہے پانجے نیسے جی صورتحال تے گالا اندہ سین سینر صحافی تجزیہ نگار سلمان عابض صاحب اسنگر ٹیلی فون لائن تھے موجود آہیں سلمان عابض صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے فرمائیے گا کہ کیا انتخابات کے علاوہ اس ملک میں جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کا کوئی حل ہے یہ میں باتا رہا ہوں اور بار بار لکھ بھی رہا ہوں بول بھی رہا ہوں کہ انتخابات سے کوئی انقلاب تو نہیں آئے گا لیکن انتخابات کے نتیجے میں یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کا ضرور ختمہ ہوگا کیونکہ یہ جو ابحام ہے نگران حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے اور جو بھی عوام کی منتخب حکومت آئے گی اس کے پاس پانچ برس ہوں گے اور اس کے بنیاد کے پر وہ سیاسی اور معاشی اور سیکیورٹی پالیسیاں بنا سکے گی اور آدمی دنیا بھی آپ کی طرف دیکھے گی کہ یہاں پر ایک منتخب حکومت ہے اور ہمیں باتچیت بھی ایک منتخب حکومت سے کرنی ہے نگران حکومت کے مقابلے میں اس لیے جتنی دیر انتخابات میں تاخیر کے لیے کی جائے گی اترا ہی ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ سے باہر نکلتے جائیں گے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی ہے اور نگرانوں سے اس وقت نگرانی نہیں ہو رہی اور نگرانوں کو بہت سے معاملات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک تسلسل ہے کہ جس طرح سے پشلی حکومت گئی اور اب نگران جو آئے ہیں تو کوئی بڑا ریلیف نہ عوام کو مل سکا ہے نہ غیر یقینی صورتیال کا خاتمہ ہو سکا ہے نہ معاشی صورتیال میں کوئی بہتری آ رہی ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی زندگیوں میں نئی نئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس لیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل جو ہے آپ کو عام انتخابات اور وہ بھی شفاف انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا ایک لیول پلائنگ فیلڈ کرنی ہوگی اور سب لوگ ملکہ جو ہے انتخابات کا راستہ اختیار کریں اور انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنائیں یہی مجھے لگتا ہے کہ محاضرائی اور ٹکراؤں کی سیاست کا خاتمہ کر سکے گا سلمان آر صاحب جب سب کو یہ پتا ہے کہ الیکشن سے چلو کوئی انقلاب نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کمی واقع ہوگی اسٹیبلیٹی آئے گی معاشی صورتحال میں تو پاکستان کو جنہوں نے الیکشن کی طرف لے کر جانا ہے وہ کیوں تاخیر کر رہے ہیں اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید جو ہے وہ انسٹیبلیٹی کا شکار رہے اور جتنی دیر انتخابات میں ہوگی اس سے مسائل اور پیدا ہوں گے تو ضروری ہے جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے اس کے لانے یا اس کو دیوار سے لگانے کی پولیسی کی بجائے ایک مل بیٹھ کے ایک راستہ نکالنا چاہیے وے فوروڈ پاکستان کو آگے بڑھانے کا سیاسی اور معاشی بنیادوں پر اور سب کے لیے لیول پلائنگ ہونی چاہیے نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان آنے کی اجازت ہونی چاہیے وہ بھی پاکستان تشریف لائیں اور الیکشن میں حصہ لیں اور باقی لوگ بھی الیکشن میں حصہ لیں اور الیکشن کی شفافیت کو انشور کیا جائے تاکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت سامنے آسکے اب یہ راستہ دے ہے ڈائلاؤگ کا یہ تو اس وقت اس کی کنجی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے سلمان آبی صاحب یہ فرمائے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان کو ایسا خوف کیوں ہے کہ اگر ان کو الیکشن کے نتائج میں نتیجے میں وہ اقدار میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کے لئے خطرہ کیوں بنیں گے جو طاقتور حلقے خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے چیئرمن پی ٹی آئی ان کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں لیکن اس کی بھی بڑی وجہ خطرہ اگریسیف شاست کی ہے اس سے بلا وجہ کا ٹکراؤ بھی پیدا کیا ہے اور بلا وجہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں الجھے ہیں اور نو مئی کے واقعات کے بعد تو خاص طور پر انہوں نے جو مس کلکولیشن یا مس ایڈونچر کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی مشکلات بڑی ہیں تو اگر عمران خان کی سیاست میں صرف اپوزیشن ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مضامت کے نام پر چیزوں کو لے کر آگے نہ بڑھتے جیسے اسمبلیوں سے اسنیفے دے دیئے قومی اسمبلی سے دو سبائی اسمبلیاں توڑ دیں نائنٹھ مئی کے واقعات ہوئے یہ سب چیزیں جس طرح سے انہوں نے کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک خاص طور پر انہوں نے رد عمل تو پیدا کیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو اب اس کا ایک رد عمل تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کے شلاف اس وقت ہو رہا ہے سلمان عام صاحب یہ فرما یہ گا کہ نگران جو وزیر خزانہ ہیں میں نے ان کی سٹیٹمنٹ جب سنی اور مختلف جو ویب سائیڈ اخباروں نے رپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ بن کے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ملک کی حالات ایسے ہیں ورنہ میں یہ ذمہ داری قبول نہ کرتی تو جو بھی حکومت میں آتا ہے یہ تو چلو نگران ہیں جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ پہلے جب الیکٹ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں اقتدار ہمیں دو ہم سب ٹھیک کر دیں گے جب انہیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بلاخر حالات بہتر کرے گا کون الیکٹڈ پندرہ سال گزار چکے ہیں ان کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو آخر کار یہ مسئلہ حل کب اور کیسے ہوگا دیکھیں پہلی وضاعت تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی زمانتوں کے پاس کوئی ٹھوس بنیادوں پر روڈ میپ نہیں ہے ملک کو درست کرنے کا نہ ان کے منیفیسٹوز میں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے نہ ان کی پالیسیز میں ریفلیکشن ہوتی ہے نہ ان کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویر میں ریفلیکشن ہوتی ہے اب جیسے آپ نے کہا کہ ہر حکومت جب آتی ہے اور جب حکومت سنبھالتی ہے تو کہتی ہے کہ میں معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں تو آپ اتنے معصوم ہیں آپ کو حالات کے تذیعہ بھی نہیں پتا تھا آپ کو ملک کے معاشی حالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ ملک کے معاشی حالات کیا یہ ان کی غیر سنجیدگی کا پہلو ہے اصل میں اس وقت جو پرابلم ہے پاکستان کا وہ ہے سٹیکچل ریفارمز اور اگریسیف سٹیکچل ریفارمز چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، معاشی محاذ ہو، انتظامی محاذ ہو، قانونی محاذ ہو لیکن اس پہ کچھ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے حکومتیں بے بس ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، نیکسس کا حصہ بن جاتی ہیں مافیات کے ساتھ جھوڑ کے اپنی مفادات کو تقویر دیتی ہیں تو پھر بلی کے گرے میں گھنٹی کون بانے گا یہی وجہ ہے کہ آج جو ہیں سیاسی حکومتے ہو یا غیر سیاسی حکومتے ہو جو کام کرنے کے ہیں وہ تو کوئی کرنی رہا اور غیر ضروری کاموں میں علچ کے اپنا بھی بلاغر کر رہے ہیں اور اس ملک کا بھی بلاغر کر رہے ہیں سر یہ فرما یہ گا کہ آپ کو الیکشن کمیشن اور صدر عارف علوی کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا اختتام کب اور کیسے نظر آتا ہے اس کا علاج ایک ہی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے تیہ کر لیا کہ انتخابات بر وقت ہونے ہیں تو یہ سارا تنازع بھی ختم ہو جائے اس لئے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کنجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس وقت طاقت کا مرکز بھی وہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پینترہ بدلہ ہے اور یوٹن لیا ہے سی سی آئی کے اجلاس میں وہ اتفاق کر کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے نئی حلقہ بندیاں کر لیں اور جب نیب نے ان کے گرد شکنجا جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں نوے دنوں کے اندر الیکشن چاہیں گے تو پیپلز پارٹی کے اس رویے اور اس یوٹن پر کیا کہیں گے آپ یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے توقع کیا تھا چیزیں اس طرح سے ہوئی نہیں ہیں اور اب ان کے اندر وہ فسٹیشن پائی جاتی ہے کہ نگران حکومت بننے کے باوجود جو ہے ان کے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے وہ یوٹن بھی لیا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پسے پردہ اب آپ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور بہت سے معاملات پر ان کا موقف ایک ہوتا جا رہا ہے اور اس میں بہت سے لوگ اپنا قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں تو مجھے فیوچر پالٹکس میں جس طرح سے پی ایم این کا اور پیپلز پارٹی کا کولیشن نظر آتا تھا آپ دیکھئے گا کہ الیکشن کے بعد جو کولیشن بنے گا اس میں شاید پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہوئے نظر آئی گا سمانہ آپ سب آپ سمجھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ آنے سے پہلے تک پیپلز پارٹی طاقتور حلقوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ میں تھی یا ان کا جو ہے وہ نائب بننے کی کوشش کر رہی تھی اور اب نگران آنے کے بعد حالات کچھ خراب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے یہ بات ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلقات کافی عصے سے بہت اچھے ہیں اور زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور ابھی بھی رابطے میں ہیں لیکن کچھ چیزوں پر اختلافات ہیں جس پر پیپلز پارٹی نے اپنی نرازگی کا اضان کیا ہے اور پیپلز پارٹی دباؤ کی سیاست دان رہی اور اسٹیبلشمنٹ بلا وجہ کی پیپلز پارٹی سے نرازگی مول لینے کی کوشش بھی نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نرازگی جو ہے ان کے حق میں نہیں ہے تو کچھ چیزیں آپس میں جا کے الیکشن سے پہلے پہلے تک یہ الیکشن کے بعد چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پرانی تنخواہ ایک ٹی وی چینل نے بریکنگ نیوز کیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا ہے میرا نیس حیال کے اس طرح کی خبروں میں کوئی بڑی صداقت ہے زرداری صاحب تو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کر رہے اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں زرداری صاحب کافی سمجھدار ہے اس معاملے میں وہ پاور ڈائنامیس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ خبریں ہو سکتی ہیں لیکن میرا نیس حیال تو ایسی کوئی بات ہے اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آلائنس بنے گا تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں یا اس کے بغیر بنے گا یہ جو کچھ ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودگی میں ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتحاد ایسے ہوگا کہ ایک طرف زرداری اور دوسری طرف پی ٹی آئی چیئرمین یہ حکومت میں ہوں گے جی کچھ بھی ہو سکتا ہے کل تو آپ نے دیکھا نہیں کل کے جو دشمن تھے پی ایم این او پی پس پارٹی وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے تھے سیاست میں کوئی چیز حرفے آخر نہیں ہوتی راستہ اسی طرح سے بنتا ہے اور اسی طریقے سے صلافات ختم ہوتے ہیں اگر آپ نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ ایک ہی وقت میں دو جماعتوں کے ساتھ جو ٹرائی لڑائی لی تھی پی ٹی آئی نے وہ ان کے حق میں نہیں تھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کو مل کے اغام کرنا چاہیے تھا آخر میں یہ فرما دیجئے کہ جو موجودہ اس وقت ملک کے حالات ہیں جس میں بجلی کے بلو نے پورے ملک میں افرت افری پیدا کر دی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی لیڈرشپ اس کو لیڈ نہیں کر رہی اور ظاہر ہے وہ لیڈ اس لیے بھی نہیں کر رہے کہ کل تک وہ حکومت میں تھے اور جو کچھ آج کو ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بغیر کسی لیڈرشپ کے احتجاج یہ ملک کے لیے خطبناک ثابت نہیں ہو سکتے بھی بالکل خطبناک ہو سکتا ہے اگر اس کو ایک لیڈرشپ کا ویجن نہ ملا اور ان مسائل کو اس طرح سے ریزولڈ نہ کیا گیا جس طرح سے لوگوں کا احتجاج بڑھ رہا ہے تو پھر یہ سبل نہ فرمانی کی طرف بھی جا سکتا ہے لوگوں میں بغاوت آ سکتی ہے ابھی بجلی کے بلو اور بڑھنا ہے مہنگائی میں اور بڑھنا ہے معاشی آسودگی اور آنی ہے اس لیے بہتر تو یہ یہ نا کہ ان مسائل کو حل کیا جائے ان مسائل کو اگر آپ حل نہیں کریں گے تو پھر اور مشکلات بڑھیں گے اور سیاسی جماعتیں تو دیکھیں نا عوام کو سامدھا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت آپ کے سامدھے حالات ہیں پاپی ایم ایل این پیپلز پارٹی جے یو آئی عوامی نیشنل پارٹی پی ٹی آئی تو بیسی اس وقت کافی آپ کو پتا آپ کا شکار ہے تو کوئی سیاسی جماعت تو ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اس وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سوائے اب جماعت اسلامی نے اعلان کیا لیکن وہ اس کی حیثیت انتخابی حیثیت وہ نہیں ہے جو بڑی جماعتوں کی سلمان عابی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ناظرین سینئر صحافی ترجہ نگار سلمان عابی صاحب اسنگر ٹیلی فون لین تے موجود ہیا پاکستان جی کرنٹ پولیٹیکل سیچویشن خاص صورت بجلی جے بلنکھا پوئے جکا صورتحال آہے جو میں پورے ملک میں احتجاج پیاتیان پر انہیں میں اسنگ کے کتب سوائے جماعت اسلامی جے بی کاب سیاسی جکا قیادت آہے ہوا اسنگ کے نظر نپی اچھے انہیں جو ایک آبویس ریزن یہو بھی آہے تا اج کھا تقریباً وی پنجوی دیمپیریاں انہیں جی حکومت ہوئی اج جکا مہنگائی آہے ملک میں جکا مواشی صورتحال آہے انہیں جی حکومت جو نتیجہ آہے تا ظاہرہ ہوا سیاسی قیادت جکا ہوا یو ای سوچے پہی تا جے کرنن اسان جے کرے یہ سب کوئی تھیواتا کیڑے موسان انہیں احتجاجن میں شریک تھی جے این عوام کے ایک چھا جکوا ہے وہ چے جے یا کیڑی گال جکا ہے کہ رو نیریٹیو عوام جے سامو رکھ جے یا مہنگائی چھو تھی آہے کییں ختم تھی نہیں کیر ختم کندو چھاکانٹ تا گزرل پندرہ سورہ مینن جی جے کا حکومت رہیا ہے پی ڈی ایم جی انپارا جکو آئی ایم ایف سانکہ الموائدو آہے انہیں میں ایندر تقریبا سال تہیں سانکہ کوب ریلیف نظر نپیو اچے این این یعیوب جکو آہے ذکر کئو پہ ونجے تا تھی سگے تو جکا ہن وقت مہنگائی حلندر آہے انہیں میں انہا ودیک وادھارو تھی سگے تو تا اجرات جکا ہے پیٹرول جی قیمت میں وادھارو کئو ونجے آئیں بجلی جکا ہے وہ انہا ودیک مہنگی تھینی آہے جنسا پیٹرول جی قیمت جنہ ودندی تو انسا جکا شے آہے جکا عام گریب مانوں جو کو استعمال کرے تو وہ آٹومیٹکلی جکا ہے وہ مہنگی تھیوین دی یا مہنگائی وریجے کا صورتحال آہے وہ اندر ڈینڈ میں اسا کے انہا ودیک خراب تھین دے نظرین دی پروگرام جو سلسلو پانٹ جاری رکھن دا سی وقت جو آہے بریک جو اسنگر رہ جو نظرین پروگرام میں ہک دفو بیہر بھلیکار پروگرام جہنسے میں پانٹ پاکستان جی معاشی صورتحال تے گالہ اندہ سین جن جلائے سنسا گرد معاشی ماہر سائین عبدالجبار محمد صاحب سنگر موجود آہے ہیں سائین وڈی مہربانی پروگرام میں وقت جن جلائے بدای جوت ہے اج ہک بیان آئے ہوا ہے وزیر خزانہ جکا نگران وزیر خزانہ ہے ان پارا ان پارا چاہے وہ آہے پاکستان جی معاشی صورتحال اتری دخراب آہے جو ہوں وزیر تھنکا پوئے افسوس کرے پیت یہ عدو قبول چھوکے ہو جیکن پاکستان جی ایڈی معاشی صورتحال پہتی آہے انہیں جو کو حلب آہے یا پاکستان صدای معاشی طورتیں انہیں رہنو آہے پاکستان جی ہنمک جی کا معاشی صورتحال انہیں جو جی کو بیگراؤنڈا وہ تمام اکڑو جی کچھ جی تمام گھران سالن تے مشتہ میں لائے جیکنی آسان انہیں کے جی کوازو پوین سالن میں جی سان جی کوشش کرن بہہزار تیرہاں بہہزار ارڑنہ انہیں گا پو جی کوازو بری بیورکڑو دور وری انہیں گا پو سورہ مہینان جو دور انہیں تنہیں جی کنی آسان جی کوازو رولنگز کے آرون کرن مارن جی حوالے سان جی کہنے سان مائشت میں جی کک پنجوئی ہوں انہیں کمزور ان کے جی کوازو سٹرینٹھ میں سجد جی ان کے بتائے انہیں جو بزید جی کوازو کمزور تھے ان جو کتھرنے انہیں جنہوں کے آنے کمزوری ان کے کائی سا سٹرینٹھ کے پچھے میں فرقی ہو ان جو آ کتھے کتھے ڈیسیشنز جی کن شروعاتی ڈیسیشن جی کین تھوڑو انہیں جو اثر جی کوا سو ایلیکٹوریل ستے پاندھوا ووٹر ستے پاندھوا پر اکڑے میڈیم ٹم میں بری جی کوا سو اکڑو خوشالی وارے دور میں جنہیں کنوٹ تھے انہیں کشش کن دھوا ہاں ہائی گروہ ایکانومی تھی میں دیا یہ جی کھو شروع وارو جی کھو اکڑو اکڑو پینفل دور ہوں دھوا انہیں جی پوجیانی تھی دیا ہے پر یہ کنیم کون چو مرکی چنگ ترہی عادت ایون شمشات افتر جی کھائے چاپہ انہیں شروعات جنہیں کئی ہی جنہیں جنرل پرویز مشرف جا آخری دی یہاں انہیں زمانے میں ست سو ستتر اردر پیار جی کھائیں سے سٹیٹ بینک فیننس کے آہا وہا فیننسنگ یہ کھائے انہیں کہا پو انہیں فیننسنگ آخر ودھی کرے جی کھائے سو اجی جی صورتحال میں آسانی ہو اٹھاتا ہے بجٹ آئی بجٹ میں جی کھو ریوینیوں آئی ایکسپینڈی جی کھو فرقا وہ تمام کھڑوں جی کھائے سو انمینیجبل کی لیو آ انہیں کہا پو جی کے اقرار سرکولر کر رہا ہیں جن کے سرکولر ڈیٹ پیٹھا چاہے ہوا لے سا لیسوں تقریباً جن کے سرکولر جن کے سرکولر ترن بھانگن ماں بھانگا جن کے ہن ریوینیو جا ہو ایسا جن کے ہن سے کر رہن جن کے مدر میں انٹریس پیمینٹس تھوڑا پرنسپل اماؤنٹس جن کے ہوا لے سا ادائی جی تھے تھی جی کھنے یہ سو جی صورتحال آہے انہ ریوینیو جی تاہاں سمجھی سو تھا باقی جن کے بچل ریوینیو آہا انہوں نے کہا ودی کی جن کے خواہ سو سوبرنے ٹرانسپر تھی وجہ تو انہوں نے کہا آپ کو ڈیفینس جلائے یا ایون پیمنٹ آف سرویس ڈیلیوری جن کے فیرل کومنٹ جا ملازمی انہوں نے جلائے جن کے خواہ باقی کچھ کون تو بچے اترا شروعات تھے تھی کرزن بٹھنے دی اترا دومیسٹک کرزہ ہیں اترا جے کہیں ان سے انٹرنیشنل کرزہ ہیں پر ودی کے کرزہ ہیں وہ مس منیجمنٹ کرپشن انہیں ایفیشنسی کی طرح ہیں مثال اندوسٹر جہ بجلی پروڈیوس تھی انہیں بجلی پروڈیوس کرنے مددہ میں کچھ سالن اندر دیکھوا سوہ ساندہ سزار ار بر پیادے کے ان سے بجلی جے تداواری قیمت جکھوا انہیں حوالے سان ادائی گی کئی ایدہ ازار اربن جے وریہ سان جکھوا سو کپیسٹی پیمنٹ جے مددہ میں ادائی گی کئی وہ پنسو تیرہ اربن کے آدھا تشروع میں جنہیں نواز شریف ہوئی یا حکومت ہوئی انہیں پیریں آئی کے خان خان انہیں زمانے مددہ دینا آدھا 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 اکڑو سرکولر ڈیٹ کائن رہی سرکولر ڈیٹ کو جی ہی شروع تیرہ سو اربن خان چلی کرے پنسو پہنچے 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 چلی کرے یارانسو پہنچے یارانسو کا چلی کرے جب وہ ٹریان سون تا پہنچے ہاں میندل گورنمنٹ جی کائے انہیں ٹریان سون کے چھوئے سو کرے وئی انہیں کی تیب آتھا ان من این اکڑو 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 درست کی بجائے اکڑو اکڑو خراب کرنا جی کوشش کہیں ہوئی کرز وٹھی کرز ان کے واپس کرنواری چھوڑی کرز وٹھی بیاج بھرانواری جی کا جال ہاں وہ اکڑو اکڑو موڈل کے جی کوئی سو وائبریت کر دیا وہ اکڑو موڈل پو انہیں وائبریشن جی سگ ہے وہ اتری تک ہوں دیا جو وہ موڈل ہی کریپ ہاں اکڑو 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 موڈل جی نے کریپ ہوا ہاں تھوڑی دیر بٹرن لیا کچھ کیا ہاں سا الیکٹرک سٹی بیل جی حوالے سا کو عوامی جی کو رد عمل دی سو اٹھا انہیں رد عمل جی حوالے سا جی کو آ سو شمشات اکثر جی کو آ سو انہیں یہ گالی جنہ سنیٹ میں کریم ہی ہوں جبار جبار محمد صاحب حقیقت ظاہرہ یہ یہ ہے بھلے ہوں انہیں خیال اچھوی ہو جی تحانے ما وزیر تھی پر پاکستان جگہ میشت آہے پاکستان پیپس پارٹی جی 2008 میں گورنمنٹ تھی پرویز مشرف تھی الزام تھی آید کھر نون لیگ تھی پیپس پارٹی تھی الزام تھی آید کر پی ٹی جی حکومت تھی نون لیگ تھی پی ٹی ایم جی حکومت لگ نگران گزر حکومت تھی الزام تھی لگ ذمہ داری ریسپونسیبیلیٹی کھرنجل کیرب تیار چھوڑنا ہے چھا ہی ایمپوسیبل شہ تھی یا ایمپوسیبل پرابلم تھی پاکستان جی میشہ جی کدا حل نہ تھی دی آئید الزام سلسلہ جاری رہن آئید 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 رسرچ چاہے انہیں کلی سیریسلی شاید ڈپا کھا ماں چاہیی سکھا دو شاید انہیں مسئلہ تن یہ کرے انہیں کلی یہ بہت سو پہنجے انہیں علمی طاقت کے استعمال کرے حکومت ان کے سمجھائیں تھی ضرورت محسوس تکی پر اگر نپیا کرے سکن چھکا تہتے تھوڑکی کا صورتحالہ ان میں جی جو آتے سکیری ڈپا واری رہی آئے ہمیشہ تب مجھے نوکری نحلی مجھے چنین ناراض تے حکومت ناراض تے پولیس تے بار میں جی سوئے تھا ہنے دندو حلے ویٹ ہو جا مجھے باہر نکرے تو وری پکرین تھا وری زمانت بٹھی جی وری پکرین تھا مجھے مجھے خیال جو اثر ایدو تے سوسائیٹی پان کنیب حکومران کے گائیت کرن جی کہ ایسا ضرورت محسوس کنیب گائیت نکر وہانے واپس چونتا جی نکال تہن کے بلیم کرن جی آئی انہ پوین کے بلیم کرن کب جی کو علمی طاقت ہو آئیں کوئے حکومت کے غلطیوں کرن کھا نروکین ایو چھو دمیسٹک اندرون نہیں ہانے باہر ہوں چھو کلمہ ورلڈ بینک وران سا گیدوس انہیں انہیں ایک راؤن ٹیبل کانفرنس میں ہوتے ماں یا گال کئی تا مانو تا مو وقت کرزا انہیں سیچویشن پہ لیول پہ پہ سا انہیں واپس برائے لائے سا ارہی پی سا ایو ایو پی سا ایف سا ایو سا جو سا تا منیٹرنگ سرویلنس تا کلم پہ ریویو پہ تھا تا چھو نا حکومت ان کے ریویو مال نشان دائی تا جہد میں نو اٹھالو اصلا مزید تا ان کے پیسہ نہیں دی جاتی یہاں چھوڑنا کہ پینل ایکشن کیا تو حکومت میں مجبور تھی کرے پہنگے انہیں اکانومی جہد تجی سلا کن آخر میں چھاتھ تھے تو جہ قواہ سو جہ سوسائیٹی میں آخری حرکت سوسائیٹی کرے تھی مجبوریت روڈ رستہ روڈ رستہ پاکستان میں تمام وڈی تعداد جکائے غریب انجی بس یونٹ وارا مانو جنہیں چھہزار پنسو روڈی رقم ادائی فوری طور تے انہیں گھنو ماں مشاہد کروار سب پہ تو کیا آخر یہ چھا ہے انہیں جنہیں بار اچھے تھو جنہیں گھنڈ مانگو کھنڈ مانگی کھنڈ مانگی کھنڈ مانگی حکومت ہوئی کیا دی ضرورتی اڈائی لکھتن اجازت دیان کی کیا دی ضرورتی اڈائی لکھتن چھے نالے چونتا چار لکھتن چھے ایک سا ایک اڈائی جی در گو فگر آئی آفیشل پاکستان میں تین دو آفیشل بے نامی اکلو پاپرٹی آئی انہیں سکھ کتا آئی انہیں گو لانا دہ سال لگ آئی سال سال میں اڈائی 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 مکلے چھے جو اڈائی ضرورتی نہیں مکلے آئی مکلے سب سے بھی پیسہ تا جو صورت سامو آئیا حکومت کلیم کرے تا بھئی اسان ایکسپورٹ کے روکے چھڑی ایکسپورٹ جتا دنی ہوا تھی بھئی ایکسپورٹ کے پیدا روکے ہو تا انہیں جے پہنیاں بھئی کارنی آئی جی جی کہ ایترو بفر سٹاک آئے اللہ کرے ایترو آئے تا پو آخر کھنڈی کیمت ساتر اسی انہیں طرف چھوپے تھی بنی جی سٹاک بھی آئے سفیشنٹ یہ گالیوں تا بودیوں جی ترجمان حکومت جو ایو ویٹو چاہے تب ایترو سٹاک جو سٹاک کرشنگ نیکس کرشنگ آئی کھنڈ تا نوارے دورانی تائیں جی ختم تیانا کھا بچی پونڈو یہ صورت حال باقی سچی آئے جی سچی آئے پوچھو چھوڑی کھنڈی کیمت بڑے آئے سوئی در لائے جی سان چاہوں تا ایو گائلن بجیو تا مانو ہورڈنگ بتا بابا جنیب ملک میں آزاز آنا تجارت کے کنسپ سالو تھا دکار نے کیا کنٹرول میں تنائیں سوائے کھڑو پایس کنٹرول کمیٹی ہوں جن جو مجھے مجھے سن بازار سند بازار چکرہ ہنی پانچھ ست ہزار اٹھ ہزار یا پانچھ ہزار ڈو جی سمجھن تھا جو کم چو مکانز میکنزم کونے کنٹرول کرنجی کنٹرول 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 تے ہورڈنگ تینڈی ہو جے جے ملک میں یہ سلسلو جے پواہ سو کڈھے بھن تھا ہمارا ہوا سانگے نا نظر اچھے تو تے یہیں تھیں تو سو ستر تینڈہ سو سی تینڈہ جب محمد صاحب یہ بودھائی جو یہ بودھائی جو جیکنہ شمشاد اختر صاحبہ جی جائے تھے اما ہو جو ہا تا پاکستان جی کرنٹ جگہ معاشی صورتحال آئے انہیں کے بہتر کرنٹ جے لائے اما بر چار اسٹیپ کیڑا اہم جگہ اما جی نظر میں اوے اسٹیپ بٹھو ہا تا یہ معیشت بہتر تھے جی کو سبگا پیرنگ آئے لائے پہ سانگے جی کو ہنوست پاکستان میں گزشتہ چند سالن کا جی کا صورتحال آج بھی خرابیت بیٹھیا ہوا ہے تا پاکستان جی کہا تھا ایک لوگ امپورٹ ڈپنڈنڈ پاراں جی کو آتے شریعوں آنے کرے کنزوم کیوں کرے جن جی جی کے سال پیرنگ میں اسٹی اربی ڈالر انتے پہنچے چکے ہوں ہاں نے پنجھا تے بچھو ہاں مانا گیپ کے طرح تھرٹی آئے پر سوسائیٹی میں مانا تھرٹی بلین ڈالر جی جی کہنے امپورٹ ڈھٹی آئے تا مانا انہیں میں ادھر شریعوں تو اوے ہیں جی کے ایک رو سٹیٹ کنزمشن آئے ہیں وہاں مجھو خیالہ پندرہ بلین تا روکے سجن تھا ہاں نے باقی رہے پندرہ بلین ڈالر اوکھ پیتا ہاں ڈالر اوکھ پیتا ہاں نے باقی رہے پندرہ بلین ڈالر بچائیں نے اساں پہنڈی جی کہے ساں مقامی سنت کے کہہ طریقے ساں پبلک سیکٹر میں سپلائی جی لائے ایکری منڈیٹری کن یا سپلائی جی لی پبلک جی کہنے ہیتے کو فریشت ہے ہوا سپلائی اتاہ دیں دو فورن جو فرید نہ لنگو جی کہنے انہیں صورتحال میں یہ پندرہ بلین ڈالر ساں بچائیں تھا پلس اساں محمد جی کو آسو جی کو بھی ریمیٹانس ہاں انہیں ریمیٹانس میں ہی رہے تمام گھڑوں تانے سو آسانی ریمیٹانس انہیں کے لیے گھر جنگو جینی لائے اپاوٹھن جی ضرورت آئے محمد جی کہنے کے اپاوٹھن جن تمہاتا پیریں انہیں مارکیٹ کے جساں ترے سو ٹے اور ٹے سو ٹے روپیا این ٹے سو ٹے روپیا جی کہنے آسان جی باہرہ پیسہ آنا آئین ترے سو ٹے روپین تے کیر موکرین دو ترے سو ٹے روپین تے موکرین دو بہری گالتے انٹر پینک کہیں گے کا اوپن مارکیٹا انہیں میں جی کو بھی وعدہ رو اچھے وٹھو یو انکنٹرولڈا مانا کو بھی سٹیٹ جو یعنی ایجنسی ایف پائی اے کام وٹھی سٹیٹ بینک کام وٹھی کمرشل بینکنگ ریگولیشنز کام وٹھی کو بھو تے کم نوٹھو کرے ایساں انہیں کے گھٹ انہیں کے گھٹ کہیں ہوں ترے میں تانسے ستھوڑی وزن نیو پر نہ تھا کہیں ہوں تو ٹھیکا بہتر آتا ہے ایساں ہوئے بھی ہرتا ہے جی کیان انہیں فوریکس مارکیٹ میں مانون کے دیان کے بجائے ایساں جی کیان سے پہرہاں ڈالر آران میں استعمال کہیں ہوں ایساں جو کو بیلنس جی کوئا جنہیں ٹھیک تھیں دوہا ہمیشہ اساں اکراک گلوبل اکراک پاتنر آئیں اساں جی کوئا پاکستان کے تاہاں انڈیپینڈنٹ اکانومی نہ تھا چاہی سکو تو ہوتے تھی سجیتی تو تاہاں پہ مقامی معیشت یہ سجا آنے ہو انہیں سجیت سلسلے کے بیلنس کرو آنے رہے ہو اسپیس جو یہ ملک میں چھاٹھ اربر پی آ اساں جیوں اٹھا کپیسٹی پیمنٹ جا ہر مہینے انہیں کرے پہ تھا جیوں انہیں جو سمپل ایکسپلینیشن یہاں پہ تھی بھی نہیں ہوئیں یہ سرپلس بگلی آ اساں استعمال نہ اٹھا کرے سکو آئیں ہدا مانوں جو کہ غریب ہیں انہیں کے جو آز انہیں جاں بگلی کٹڑ میں تیری کون پہ تھی تھی پنجازار پین نہ بڑیں بگلی کٹ جیوئی گیس کونے وہ کٹ جیوئی چھا یہ چھاٹ اربر پی آ اساں پہنگے وہا پرائن ہیں یہ جو کو انگ آئے انہیں کے وضائن ہیں اساں چھو سرپلس رکھوں سرپلس رکھوں مانا استعمال بھی نہ کہیں ہوں آئیں مفتر میں پیسہ جو کہیں انہیں سے آئی پی پیز کے جیوں ہوں تھا پاور پروڈیسر کے بہتر نہ آئے تھا وہاں استعمال بھی تھے آئیں وہے جو کہ چھاٹ اربر پی آئے ہیں وہ بہتر آئے ہیں انہیں قریب بن گئے جیو تھے یہ سٹریٹس پہ تھی نہ ہے چند مجھو خیالا ماں فائننس منسٹر ہو جانا مجھو خیالا ماں چھاٹ اربر پی آئے تھا ماں چھاٹ اربر پی آئے تھا پیل پی گا لیا تھا یہ جو کوئی آئی پی پیز جا اگریمنٹس آئیں ماں ایزا فائننس منسٹر پوری طورتے انہیں آئی پی پی اگریمنٹس کی تجدیج جلائے ہٹرے ہفتے میں تس لوگ کندوس چھاٹاں تھا آئی پی پی جا اگریمنٹس جے کہیں انہیں سے عوام ساں اگریمنٹ چھاٹاں تھا عوام جے ووٹڈنوں جن کے متھے چاڑے ہو انہیں نہیں اگریمنٹ کیا منہ اصلی اگریمنٹ تا عوام جو آئے انہیں میں تجدیج چھڑکے انہیں میں ڈالرز کی واپسی پی تھی تھی ڈالرز میں پیمنٹ پی تھی تھی کپیسٹی پیمنٹ کا اندازہ لوگ آئے ہوتا ہے نئے استعمال کرن یہ کو آز انہیں کے کرے پیسہ بیٹھا جیوں بے پاس سے لوڈ شیڈنگ آم مانوں کے بگلی محصر کنے یعنی عجیب قسم جو اکنی مزاک لگو پیوائے نمال کا میں تو تہاں پانوے تھا چاون حکومت بارا تو سرپلس ہا انہیں سرپلس کے احسان استعمال نہ کرنے جی پینلٹی پی تھی تھی پر وہاں پینلٹی چھو جو وہ سرپلس جو چھونا انہیں گے دیو جن وقت سکر ہی کونے جی کہ مانوں جی کہن سے بگلی خرید کرنے جی ہی نا وقت احمد ہی نتا کرے تکن پر جنہیں بسو کہاں ٹرے سو یونٹ چار سو یونٹ تاہاں خبرات تمام عجیب قسم جی گال تھا ہے جی کہنے کو میٹر ریڈر جی کو آسو تاہاں جی بسو یونٹ جنہیں وننڈرن نائنٹی نائن نوجن انہیں گے نپڑے پر لکھی چھو دے بسو ہک تاہاں ٹرے سو آرے ٹیرک میں میں دو جنہیں کو میٹر ریڈر تاہاں جی ہو جے ٹرے سو نوانوے تاہاں جی ٹرے سو نوانوے نہ لکھا دو اوپا یہ کمپنییں فائدے لائے انہیں بلکہ کمپنی چیل آئے لکھو تاہاں چار سو چار سو بے صدی اکری جی سو اکری پتماشی جی اکری طریقے کار جی 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 میں پیسہ موجود آئے انہیں صورتحال کے پالیسی سادی جی کرے کہ طریقے سا انہیں کنٹین کرنو آئے انہیں کنٹین کرنو آئے جیسا ہی تاہاں جو پرائیس جو تعلقات ہے جنہیں تاہاں جی شکر جی کہاں ایسا کھاں مٹھی ویٹ کھاں ہر کاش ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ انہیں جو بیلنس رکھنے لائک آپ انہیں جی حوالے سا جی کہنہیں غلطی تھی 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 سزا ملے تھی 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 ت بھی صورتحال پیدا کرنے میں این لاغ این آرڈر دیاں والے ساں آرڈر دیو ختم لا جی کیئر کو نہیں کرے مانوں روڈ انڈرستان تے جب وہاں تو جب وہ کچھ تے بیٹھو وہاں سانگے سامو ہوا انہیں کی چیب وہاں تمام انتہائی انتہائی کولیپس انگریزی میں چیب وہاں تاہاں جی ایک آنمی جو ایڈو دے انتہائی کولیپس تے وہاں جو مانوں کمکار چھڑے دکان بند کرے کاروبار بند کرے روڈ انڈرستان تے بیٹھایاں بلکو سیتا چاہو جب بار محمد صاحب مہربانی آوان جی پروگرام میں وقت جنجے لائے ناظرین معاشی صورتحال ان نیتے ونی پوتی آئے جیتے مانوں پہنچوں کاروبار چھڑے دکانوں بند کرے پان روڈ انتے پی آجن جی میں کو اگوانی کو ان پیو کرے مانوں پہنچی جکا حالت ہیں وقت لسن پی آجنے کرے ان کے لیڈ خطرناک بھی تھی سگے تو پان جکا پاکستان جی معاشی صورتحال ہوئی انہیں تے گا لائے رہے آیا سین اجنے پروگرام میں تروی پنجم ازبان شفاق احمد کرنی دا اجازت اللہ حافظ